محیشور ہے ساری شرشتی کے مالک ہیں یہی ستھیتھی کرتا ہے یہی سہار کرتا ہے یہی پوتپتھی کرتا ہے یہ کل مالک ہے آزروہ مرہن کی کوئی ماتا پیتا نہیں جو شیو پنار پڑھاتا تھا وہ شیو جی کو ہی سرویشور محیشور مرتنج بتاتے تھے یہ نکلی آچاری ہے جن کو اپنے سلیبس کا گیان نہیں سبجیکٹ کا گیان نہیں تو وہ ٹیچر نہیں ہے وہ تو کتی ڈوپلیکیٹ نکلی آدمی ہے تو پنیاتمہ و پرماتمہ جب آئے تھے انہوں نے یہ تھارت گیان کرایا تھا لیکن یہ نکلی گروہوں نے برامنوں نے پرماتمہ کے اس گیان کو زنتہ تک زینے نہیں دیا اتنا زبردست ورہد کرا دیا کہ پرماتمہ کبیر دیو جی کو کئی بار تو مارنے کی چیشٹہ کی گئی کیونکہ گیان میں وہ پرماتمہ کے سامنے نہیں ٹک پاؤں تھے ان کے چھکے چھڑا جنسے داتا کبیر پرمیشور جی ایک پرسن کیا کرتے تھے انہوں نے اچاریوں منلیشوروں کو کسے کھڑے ہو کر کے کہ کون برمہ کا پتا ہے کون بشنوں کی ماں سنکر کا دادا کون ہے ہم کو دے بتا اس بات کے اوپر وہ نکلی گروہ آچاری ابراہم نے کہا کرتے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یہ برمہ بشنوں محیس کی آلوچنا کرتا ہے ہم سے پوچھ رہا ہے برمہ بشنوں محیس کے ماتا پتا کون ہے جن کا دادا کون ہے اور کہا کرتے ہیں وہ پرمیشور برمہ بشنوں محیس کے بھی سے بتا کرتے تھے نکلی برامن نکلی گروہ رسی مہرسی یہ عزروہ مرہین سرویشور ہیں محیسور ہیں ان کا کوئی ماتا پتا نہیں ہے اور پرماتمہ کہا کرتے ہیں کہ ساچ کہوں تو جگ نہ مانے جھوٹھ کئی نہ جائی ہو ساچ نہ پورا پاوتے ان جھوٹھوں جگ پہ تی آئی ہو کہ ساچ کہوں تو جگ نہیں مانتا اور جھوٹ میں کہہ نہیں سکتا میری سچائی کو سویکار نہ کر کے ان جھوٹھوں کو ان جھوٹھے گروہوں کی باتوں پر تم بھی سلاس کر رہے ہو اپنے آتماؤں اس میں لیلا کی داتا نے یو سارا گیان لیپی بد کروا دیا اور پرمیشور نے پرماتمہ کی مہمہ کیسے بتائی؟ پرمیشور قبیر دیو جی برمہ وشن مہیس کی ستھی تھی بتایا کرتے تھے انہوں نے کیا بتایا؟ دھرم داس یہ جگ بورانا کوئی نہ جانے پد نیروانا یہی کارن میں کتھا پسارا اب جگ سے کہیے وہ رام نیارا اب پرماتمہ ست سو ورس پہلے بتایا کرتے تھے کبیر پرمیشور جی دھرم داس یہ جگ بورانا کوئی نہ جانے پد نیروانا اپنی پیاری آتمہ کو پرماتمہ ملتے ہیں ان کو گیان دینے کے عدیسے سے آتے ہیں وہ پرماتمہ پورن برم ہوتے ہیں اس کے ساکسی پویتر چاروں بید ہیں آنکھوں دیکھے سانت ہیں جنہوں نے پرماتمہ کا ساکھت کر کیا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی ایٹی سکس منتر چھبیس اور ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت بیاسی کے منتر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت چھانوے کے سولہ سے اکیس تک بیس تک رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نو میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس منتر ایک میں اور بھی سیکڑوں ستھانوں پر یہ پرمانیت کیا گیا ہے کہ وہ پرمیشور اپنے تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے ست لوک میں سچھنڈ میں ساسوت ستھان میں اور وہاں سے گتی کر کے آتا ہے یہاں اس مرت لوک میں اور یہ اس سریشت آتما کو ملتا ہے پنی آتما کو ملتا ہے جو درد بھگت ہوتا ہے اور ان مہاپرسوں سے مل کر پھر ان کو اپنے یہ تھارتھ گیان دیتا ہے جاتمی گیان دیتا ہے اب وہی لیلا مالک نے ست سو ورس پہلے کی تھی وہ گیان سچی دانند گھن برم کی وانی میں لیپی بدھ ہے جس کے بھی سے میں گیتا جدہ نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ ابھی تک تو نے جو دھارمی کی یگ کے بارے میں جانکاری پرابت کی پتیس سے لے کر اکتیس تک اس میں سب اپنے اپنی سادنہ کو اچھا مان کر کر رہے ہیں پاپ ناسک مان رہے ہیں لیکن اس سچی دانند گھن برم کی وانی میں پرمکسر برم کی وانی میں ان کے مک سے اچارت وانی میں برم نے مکھے اس کے اندر بہت وشتار کے ساتھ بہت اچھی طرح ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ تتوہ گیان ہے چوتھے جائے کہ تیتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ دروے میں یگ سے گیان یگ سریشت ہے دروے میں یگ مانے دھن سے ہونے والے دھارمی کا نشتھان ان سے کہتے وہ گیان یگ سریشت ہے چوتھے جائے کہ چوتھے جائے کہ چوتھے سلوک میں گیتا جی میں کہا کہ اس تتوہ گیان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ وہ پرماتم تتوہ کو جاننے والے تتوہ درسی سنت تجھے پرماتما کے بارے میں یہ چھار سے گیان کراؤں گے وہ سچیدانند گھن برم کی وعنی میں لکھا ہے تو یہ وہ سچیدانند گھن برم کی وعنی ہے جس نے چھار سے پہلے پرماتما نے سوئم اپنے مخ کمل سے بولی تھی اور دھرمدہ صاحب جی جو اس کے پیاری آتما تھے پرویسور کے انہوں نے لیپی بد کی تھی اور اس سے میں بتا تھا کہ برما ویشنو محس کی ماتا درگا ہے اور یہ کال جوت نرندنن کا پتا ہے یہ پرماتما آج رونا آتا ہمارے کو جس میں پرماتما آئے تھے یہ دوست نکمی آتما یہ آچاری گروہ نہ ہوتے آج ان سبھی سکھی ہوتے ست لوگ چلے جاتے آج اس داس کو بھی اتنا سنگرس نہیں کرنا پڑتا جو پرماتما کروا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کے بینا رہ نہیں سکتے ہم کال کے جال میں پورا روح سے پھس چکے ہیں ہم اس گندے ستھان پر رنگیں جا چکے ہیں اب جیسے نیم کا کیڑا نیم کے ورکس پر رہنے والا کیڑا اس کڑوی وستو کو ہی کھا کر کے مست رہتا ہے اور اس کو اٹھا کر کھانٹ کی بوری میں ڈال دے نا بورا کی بوری میں نیم کے کیڑے وہاں نہیں رکھا ہے وہ وہ پھر اس سے نکل جا کے کیونکشنو اسوہ آوے کوئی نہ وہ ترنگیا پڑے نیم کے اس کڑوی پدارت کو کھا کر اس کو کافی سمیہ تک اس میں روکا جائے کھانٹ کی بوری میں تب بھی ایک منہ جا کر اس کو کھانا کر وہ دیرے دیر اس میں آدھی بنتا ہے نیم کے اوپر پھر نہیں جائے گا تو اس کو کھانٹ کی بوری مل جائے گی تو پنیاتماو ہم اس گندے لوگ میں آگے ہیں یہاں تو ہم نیم کھا رہے ہیں اور ست لوگ میں ہم بورا کھاویں گے یہ یہ تھارت گیان ہے جو اب آپ کو بورا برسائی جا رہی ہے اور پہلے ہم نیم کھا رہے تھے وہ آن اپاسنا کر رہے تھے ساس تر ویرد گیان گرہن تھا ساس تر ویرد سادنا کر رہی تھے اور اسی کو ہم اسی مر رہیں گے ہوئے تھے آپ انہوں دیکھ لو انہوں سنتان کے ٹوڑ کے ٹوڑ جنڑ کے جنڑ گنے دنہ میں بن گے اور یہاں بورا کھلائی جاتی ہے اس نیم سے اتر کر یہاں نہیں آ پا رہے لیکن آئیں گے کچھ دن میں پنیاتما اپنے پرماتما کو پیسان لیں گے اور پھر پنیاتما و بگتی کرنا کوئی کٹھن کام نہیں پرماتما کا پانا سب سے آسان کام ہے سب سے آسان ہے اور ڈیفیکلٹ تو یہ ہے کہ ہم پرماتما پر بھی سواس نہیں کر پا رہے کہ ہم دو ساتھ نہ کر رہے ٹھیک ہے یا جو گیان ہمیں بتا جا رہا ہے یہ صحیح ہے تو یہ بھی سواس جس میں ہو جائے گا پھر بگتی کی بات ہے کوئی نہیں اور کوئی منتر نہیں رہے گا اور کوئی گیان نہیں رہے گا سبھی پھر ایک ہی بولی بولا کریں گے کبیر ایز گوڈ کبیر ایز گوڈ یہ ورک سبھی بولن لاغ جائیں گے تھوڑے دن میں آپ کو دکھا دوں گا اور آواز ویلیاں گنجا کریں گے کبیر ایز گوڈ کبیر ایز گوڈ واسطہم کبیر ایز گوڈ پرماتما کبیر جی ہے اب یہ صد ہو جائے گا آپ کے سمک سے آپ کی آتما سبھی کار کر لے گی چھسسو ورس پہلے جس کو اے سکسٹ کہیں تھے یہ اگیانی کہ وہ اے بھی دوان ہے اس نے اکثر گیان نہیں تھا اور اکثر گیان نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وہ گرنٹھوں کے گوڈ رہ سے بتا دیئے تو وہ بھگوان تھے یہ دیوسر میں پرماتما سکسٹ ہوتے تو آج یہ کہنے والے مل جاتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا تھا سنسکرت اس کی کسی نے سنی نہ ہوگی اس میں پڑھ کر گرنٹھوں میں سے اس نے وانی بنا دی ہوگی وہ بھی پرماتما رستہ ساف کر گئے کہ آج یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اکثر گیان تھا اور اکثر گیان نہ ہوتے ویدوں کے گوڑھ رہے سے بتا دیئے تو وہ بھگوان تھے اب کیا بتاتے تھے پرماتما اپنی اس پیاری آتما آدھنی درمداس جی کو درمداس یہ جگ بورانہ کوئے نہ جانے پد نیروانہ پرماتما ایک سنٹینس چوپائی کا ایک ہی لائن پنگتی کتنا کنسپٹ کلیر کر رہے ہیں کہ درمداس یہ جگ بورانہ کوئے نہ جانے پد نیروانہ کسی کو بھی موکس مارگ لوگ اور پاتال لوگ اور یہ پھر ویشنو کا لوگ سیوکا لوگ درگا کا لوگ درمراج کا لوگ برہم لوگ کے اندر بھی چار لوگ الگ سے بنا رکھیں اس کالنبرم لوگ میں اور نیچے کے ایک پاتال کو چھوڑ کے چھے لوگ ہو رہے ہیں یہ کل بلا کر چودہ لوگ الگ سے کہے جاتے ہیں تو پرماتمہ کہا کرتے تھے کہ تین لوگ اور بھون چطور دس کوئے نہیں ست سنگی یعنی کوئے بھی تتوہ گانسیہ ست گانسیہ پریجیت نہیں پرماتمہ کہتے تھے تین لوگ اور بھون چطور دس کوئے نہیں ست سنگی تین لوگ یہ الگ کہے جاتے ہیں پرتوی لوگ سورگ لوگ اور پاتال لوگ اور یہ پر ویشنوں کا لوگ سیو کا لوگ درگا کا لوگ درمراج کا لوگ برہم لوگ کے اندر بھی چار لوگ الگ سے بنا رکھیں اس کالنبرم لوگ میں اور نیچے کے ایک پاتال کو چھوڑ کے چھے لوگ ہو رہے ہیں یہ کل بلا کر چودہ لوگ الگ سے کہے جاتے ہیں تو پرماتمہ کہا کرتے تھے کہ تین لوگ اور بھون چطور دس کوئے نہیں ست سنگیتا ہے یعنی کوئی بھی تتوہ گانسے ست گانسے پریچیت نہیں ہے اور پرماتمہ کہتے ہیں دھرم داس یہ جگ بورانہ اور کوئی نہ جانے پد نیروانہ کوئی بھی نہیں جانتا پچھ نیروان پد کو موکشمہ رکھو اب یہ بات بڑی کٹھین ہو جاتی ہے گلے اترتی نہیں بغت سماج گئے کیا کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہاں پرماتمہ کہتے تھے میرے ساتھ و بائی وہ نے سب جگ بولا پایا اسی بول میں برمہ بولا جس نے وید سرسایا اور بید پڑیو پندت بولا اور وہ مول گیان نہیں پایا مرم بھید نہیں پایا اسی بول میں ویشنو بولا جنہ ویشنو درم چلایا اور تیرت برت کا بائید مہاتم بہت جیو پھسایا اسی بھول میں سنکر بھولا جنہ بکسو کپن چلایا شر پر جٹا ہاتھ میں خپر اور گھر گھر الگ جگایا میرے ساتھ دو بائیو نے سب جگ بولا پایا اب آج سے چھت سو ساڑھے پانسو ورس پہلے یہ بات کوئی کہے کہ برما بشنو بحیث کو کوئی گیان نہیں تو بھائی پٹن کے کام تجھے یہ اور پرماتمہ کے ساتھ بہت ظلم گزارے ان لوگوں کروائے ان نکلی گروہوں نے پبلک کو مرخ بنا دیا بیکا دیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے برما بشنو بحیث کا آلوچک ہے آج وہی بات پرماتمہ کی ست سو سار پہلے بولی ہوئی امرت بانی آج سجد ہو رہی دیکھئے گا شریمت دیوی بھاگوٹ گیتہ پریس گورپور سے پرکاسی تھے شمپاد گرمان پرساد پودار چمنال گو